ہلو ویلکم ٹو پاکستانی کوری ویلوکس تو آج کی ہماری ریسپی ہے دال والی روٹی اگر آپ کی رات کی دال بچ جاتی ہے تو آپ اس کو کیسے ری یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس دال ہونی چاہیے رات کا کوئی بھی سالن بچہ ہونا چاہیے جیسے میں آپ کو شکر واری میرے پاس دال بچی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ اور انگریڈینٹس ہونے چاہیے جیسے پیاز، گارلک جنجر پیسٹ، سالٹ، زیرہ، ہاری میرچ، لال میرچ، حلدی اور گرام مسالہ تو جی اس کے علاوہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اولیو آئل یا کوئی بھی آئل آپ یوز کر سکتے ہیں تو آٹا بھی ہونا چاہیے یہ موسٹ ایمپورٹن تھی تو ابھی میں آٹے میں ایڈ کرنے لگی ہوں دال جو بچ گئی تھی جو یوز نہیں ہو رہی تھی تو مانے کا چلو جی اس کو ایسے ہی یوز کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان ہے تو زیادہ کھایا نہیں زیادہ بس ساری میں کھانا ہوتا ہے بس تو ابھی اس میں میں نے دال ایڈ کر لیے اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور اس کے ساتھ ہی میں دوسرے والے انگریڈینٹ سے ایڈ کرنے لگی ہوں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں سب سے پہلے ایڈ کروں گی پیاز گارلک جنجر پیسٹ سالٹ لال میرچ حالدی لال میرچ حالدی گھرام مسالہ زیرا اور ہری میرچ اور یہ سارے انگریڈینٹس ایڈ کر کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جی مکس کرنا ہے چمچ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ہاتھوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میں نے ویسے ابھی چمچی یوز کی ہے بٹ لیٹر میں اس کو ہاتھوں سے گھن دوں گی اچھے طریقے سے تو ابھی کیونکہ یہ تھوڑا سخت لگ رہا تھا تو اس لئے میں نے اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر لیا تاکہ اچھے طریقے سے یہ آٹا بن جائے ایسے ہی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا تاکہ جو آپ نے سپائسز وغیرہ بھی آٹ کی ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے آٹے میں مکس ہو جائیں اور ابھی میں نے اس میں آٹ کر دی ہے جی آئل آئل جب آپ آٹے میں آٹ کرتے ہیں تو روٹی آپ کے بہت اچھی بنتی ہے تو ابھی دیکھیں ابھی کیونکہ آٹا اس فارم میں نہیں آرہا تھا کہ میں اس کی روٹی بنا سکتی بھیلن پہ تو اس لئے ابھی میں نے اس کو ہاتھوں سے گوننا شروع کر دی ہے جیسے ہم نورمل آٹے کو گونتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے گوننا ہے آٹے کو جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں آلموسٹ آٹا ہو چکے ہیں میرا ریڈی روٹی بنانے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا میں نے اور آئل آڈ کر لیا کہ چلو روٹی اور اچھے طریقے سے بن جائے آئل آڈ کرنے کے بعد اس کو پھر میں نے گوننا شروع کر دیا تھا تو جی ابھی اس کو دو منٹ تک اور آپ نے گوننا ہے تو ابھی ہونے لگا ہے بس ابھی میں نے اس کو گون کے بس رکھ دی ہے سائٹ پہ تو ابھی میں نے ایک پیڑا لے لیا پیڑے کو اچھے طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے جی بیلن پہ بیل لینا ہے اور اس پہ تھوڑا خوش کٹا زیادہ لگے گا کیونکہ ابھی ابھی میں نے یہ آٹا گندا تھا اور ابھی ہی روٹی بنانے لگ گئی اب آپ نے ایک لینا ہے پین اور پین کو اچھے طریقے سے گرم کر لینا ہے گرم کر کے جو آپ نے روٹی بنائی ہے وہ پین میں پھلا دینی ہے پھلا کے تو اس کو آپ نے ابھی لگانا ہے آئل آئل یا گی جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ لگا کے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے جی مکس جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کتے مزے کی روٹی کا کلر لگ رہا ہے اور ہے بھی سچی میں کھانے میں بہت ہی مزے کی تو فائنلی دیکھیں جی ہو چکی ہے روٹی ریڈی تو آپ اس کو کیچپ کے ساتھ سرب کریں اچار کے ساتھ جس کے چاہے چاہے